تیز رفتاری کا خوفناک انجام رائیون روڈ پر تیز رفتار ٹرک کی موٹر سائیکل کو ٹکر حادثے کے نتیجے میں دو بچے جانبہت والدین زخمی ریسکیو ٹیمو نے موقع پر پہنچ کر زخمیوں کو طبیعی امداد کے لیے ہسپتال منتخل کر دیا کس کی کتنی قیمت مریض عدویات کی قیمتوں سے لا علم ڈرگ ریگولیٹری ایتھارٹی نوے ہزار عدویات کا ریکارڈ حاصل کرنے میں تاحال ناکام ہزاروں عدویات کی بغیر ریجسٹریشن کے فروغ دھڑنلے سے جاری قیمت کا میکنزم نہ ہونے سے مریض عدویات مہنگی خریدنے پر مجبور سرکاری امارتوں کو تعلیمی ادارے بنانے کا خواب ادھورا تبدیلی سرکار نے ہائر ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کو لال جھنڈی دکھا دی گورنر ہاؤس کے بعد سٹیٹ گیسٹ ہاؤس میں ریسرچ انسیٹیوٹ بنانے کا منصوبہ موقع حکام نے ریسرچ سینٹر کے لیے نئی جگہ کی تلاش شروع کر دی تمام ائر پورٹس پر وی آئی پی کلچر کا خاتمہ پی آئی اے نے پائلٹ اور پزائی مزبانوں کا سامان اٹھانے پر پابندی لگا دی سرف ویلچئر مسافروں کو لوڈرس کی سہولت دی جائے گی سبزہزار کے علاقے نیو ٹاؤن سے گیارہ سالہ بچے کے مبینہ اغوا کا معاملہ ایک روز قبل مبینہ اغوا ہونے والے لڑکے کا مقدمہ تاہال نہ درج ہو سکا پولیس کی جانب سے کارروائی نہ کرنے پر اہل خانہ کا ایبرڈ روڈ پر احتجاج میڈیا کو بدتمیز کہنے پر صوبائی وزیر اطلاعات پیازل حسن چوہان کی جگہ جگہ رسوائی اسمبلی کے اندر اور اسمبلی کے باہر صحافیوں کا بائیکارڈ شدید نارے بازی چیٹ آئی لکھا تھا بیوی کی طبیعہ ٹھیک نہیں پریشان تھا سمجھ نہ آئی کیا بول گیا چلتے چلتے صوبائی وزیر نے بدتمیزی کا سبب بھی بتا دیا کہا کسی کو برا لگا ہو تو مازد خواہوں صحافی یہ کہتا ہے کہ جس قاضی حسین احمد کی یاد میں آپ پروام کر رہے ہیں اس قاضی حسین احمد کے امیر یہ عمران خان صاحب کے حوالے سے باتے کر کے گیا ہے اس موقع مناسبت سے وہ غلط سوال تھا میں ٹینشن میں تھا میں نے اس طریقے سے جواب دے دیا سبائی وزیر اطلاع فیاض الحسن چوہان جہاں گئے بے توقیری بھی پیچھے گئی پریس انسٹیوٹ کی تقریب میں خطاب پر بھی وہی صورتحال ڈائیس سے مائک اٹھا لیے کیمرے ہٹا لیے گئے فیاض الحسن چوہان نے گزشتہ روز صحافی کے سوال پر سیخ پا ہو گئے تھے انہوں نے میڈیا کو بے رگام اور بدتمیز کہا تھا حکومت کی بدتمیزی کا نشانہ پہلے حکومت تھی اب صحافی بن چکے ہیں حمزہ شہباز کی وزیر اطلاع کے رویے کی مضمت عزمہ بخاری بھی فیاض الحسن چوہان پر برہم بولی ریاست مدینہ کی باتیں کرنے والے اب میڈیا کو تمیز بھی سکھائیں گے پیپلز پارٹی رہنما حسن مرتضی کا صحافیوں کے ساتھ اظہار ایک جہتی اسمبلی سے احتجاجن ووک آؤٹ بولے ریاست کے چوتھے ستون کو چھیڑا ہے بھرپور احتجاج کریں گے سینئر صبائی وزیر عبدالعلم خان کی فیاض الحسن چوہان کی حرکت پر معذرت میں تو یہ کہہ چکا ہوں کہ ہمارے بھائی ہیں جو ہمارے کلیگ ہیں پنجاب میں میں تو ان کا جواب دے تھا میں نے ان کے لیے آپ سب سے معذرت کر لی ہے اور میں اگر اس لہجے کو یا اس طریقے کو پسند کرتا ہوتا تو کبھی معذرت نہ کرتا ہوں قاتل دور ایک اور بچہ پتنگ بازی کے خونی کھیل کی بھینٹ چڑھ گیا مصری شاہ میں چودہ سالہ سحیب نے کٹی پتنگ کو لوٹنے کی کوشش میں دور کو پکڑا ہی تھا کہ دور بجلی کے تاروں پر جا گری اور کرنٹ لگ گیا بچہ جان بھگ موت کی خبر سنتے ہی گھر میں کوہرام مچ گیا والدین کو غشی کے دورے پتنگ بازی خونی کھیل بسند کی اجازت دینا انسانی جانوں کے لیے خطرہ جان و مال کی حفاظت ریاست کی ذمہ داری ہے کائٹ فلائنگ ایک کے خلاف درخواست بسند کی اجازت کو قلعدم قرار دینے کی استداء ہائی کورٹ کا چیف سیکیٹری آئی جی اور دیگر کو بلاوا پندرہ جنوری کو جواب طلب جسٹس عابد عزیز سیخ نے مزید سواد کے لیے درخواست جسٹس امین الدین کو بھیجوا دی ایٹمی ملک کو بھیکاری بنا دیا گیا لوگوں سے روزگار چھن گیا حکومت نے سب ملیا میٹ کر دیا حکومت میں اہلیت ہی نہیں ہم نے کیا گھرانا ہے خود ہی کریں گے توانائی بہران شدت اختیار کر چکا ملک کی معیشت بینٹی لیٹر پر ہے حکومت میں میٹرو ٹرین منصوبہ مکمل کرنے کی اہلیت نہیں نیازی صاحب قوم کو حساب دو آپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز کی میڈیا سے گفتگو اب وقت آگیا ہے کہ ہم پرفارمس کی جانب جائیں عوامی پلاو بہبود کے لیے آپوزیشن کی ہر مصبت تجاویز کا خیرمکدم کریں گے اب ہمیں مہازارائی کے بجائے کارکردگی دکھانا ہوگی آپوزیشن کے مطالبات کو سنا دو تین روز میں سٹینڈنگ کمیٹی کا معاملہ نفٹا دیں گے سینئر صبائی وزیر عبدالعالیم خان کی میڈیا سے گفتگو چوہدری نصار علی خان کے حلف نہ اٹھانے کا معاملہ پی ٹی آئی سابق وزیر داخلہ کو اسمبلی سے آؤٹ کرنے کے لیے متحرک قواعد و زوابط میں ترمیم کا نوٹس پنجاب اسمبلی میں جمع کروا دیا حکمران جماعت کی مومنہ وحید کہتی ہیں منتقب ارکان بغیر کسی عذر و بیماری حلق نہ اٹھائے تو ایوان کی توہین ہے عوام اور اسمبلی بقار کو قائم رکھنے کے لیے چوہدری نصار کو ڈی سیٹ کرانا ضروری ہے حنیف عباسی کی بیٹی کو کسی نے حراسہ نہیں کیا انکواری موجود ہے ہم نے کسی کو نکالنا ہوتا تو آتے ہی نکال دیتے وزیر سہر ڈاکٹر یاسمین راشد کا پنجاب اسمبلی کے فلور پر اظہار خیال لاہور نیوز نے اٹھایا شہر کو چمکانے کا میشن لاہور نیوز کی نشاندہی پر صفائی کی نگران کمپنیوں نے ایبرڈ روٹ کو چمکایا ساتھ ہی اردگرد کی گلیوں اور سڑکوں کی صفائی ستھرائی کا بیڑا اٹھایا ایبرڈ روٹ پر لگ گیا آگاہی کیم جاری ہے کڑے کے خلاف جنگ شادمان یو سی ایک سو نینانوے میں ہیوی مشینری کے ذریعے علاقہ صاف کیا گیا دکانداروں اور رہائشوں میں ویس بیکس اور آگاہی پانپلیٹس تقسیم کیے گئے لاہور نیوز کی مدد سے شہر کو خوبصورت بنائیں گے افسران صفائی کمپنی آپ کی خدمت میں لاہور نیوز ایک قدم اور آگے اگر گندگی اور تافن سے آپ کا علاقہ کچرا کنڈی بن چکا کوڑے اور گندگی کی فوری فوٹیج یا تصویر بنائیں اور بھیج دیں لاہور نیوز کے اس نمبر پر ہم آپ کی آواز پہنچائیں گے ارباب اختیار تک لاہور چیمبر آف کامرس میں انجمن تاجران کا اجلاس تاجر برادری نے لاہور نیوز کی صفائی مہم کو سراہا صدر انجمن تاجران مجاہد مقصود بڑ بولے شہر میں صفائی ستھرائی کی صورتحال بہتر ہو رہی ہے تجاوزات اور ٹرافک کے مسائل حل کروانے کے لیے بھی سرکاری اداروں سے بھرپور تعاون پر اتفاق میگا پروجیکٹ اورنج ٹرین منصوبے کی تکمیل کے آثار نظر آنے لگے سپریم کورٹ کے حکم پر پرائیویٹ کانٹریکٹر کے لیے ایک ارب روپے جاری کر دیئے گئے وزیر بلدیات عبدالعلیم خان کہتے ہیں میٹرو ٹرین کا پئیہ جون جولائی تک چل پڑے گا تین سو ارب روپے لگ چکے منصوبہ بند نہیں کریں گے اورنج ٹرین منصوبے میں تاخیر پر جربانے کی خبریں بے بنیاب قرار روزانہ کی بنیاد پر سات کروڑ روپے جرمانہ آئید ہونے میں کوئی سچا ہی نہیں جی ایم اتھارٹی عزیز شاہ کا بیان سکینڈل زدہ چھپن کمپنیز کا اب مستقبل کیا ہوگا سفارشات تیار کر لی گئی ان لینڈ وارٹر ٹرانسپورڈ کمپنی پنجاب ورکنگ ومن پنڈ کمپنی بند کرنے کی سفارش پنجاب میٹ پروسیسنگ پنجاب ڈیری کارپوریشن پنجاب سوشل سیکیورٹی ہیلت منیجمنٹ کمپنی کو بھی بند کرنے کی تجویز چیف سیکیٹری کے سربراہی میں کمیٹی کو مہدموس نے سفارشات بھجوا دی وزیراعلا پنجاب کابینہ اجلاس میں حتمی منظوری دیں گے کھانا کیسے پکائیں گیس کہاں سے لائیں شہر میں سوئی گیس بہران جاری رائیونڈ روڈ کے مقینوں کا سوئی گیس دفتر کے واہر احتجاج رہائشی علاقے کی بجائے گیس انڈسٹریل ایریا کو منتقل کی جا رہی ہے مظاہرین کا الزام سوئی نوزرن گیس انتظامیہ کے خلاف نارے بازی جبورجی کے رہائشی خالی سیلنڈر لکڑیاں اور گیس بل ہاتھوں میں اٹھائے گھروں سے باہر نکل آئے حکومت سے گیس پر آہم کرنے کا مطالبہ وزیراعظم کا سستے گھروں کی تعمیر کا منصوبہ کاغذی مراحل میں داخل گھروں کی الارٹمنٹ کے لیے درخاص فارم پائنل پرنٹنگ کا عمل جاری لودران چشنیاں اور رینالا میں گھروں کی تعمیر کے منصوبے کو حتمی شکل دے دی گئی الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے علاوہ مطالقہ علاقوں میں بھی اشتہاری مہم چلانے کا فیصلہ صوبائی وزیر ہاؤسنگ میاں محمود رشید کی زیر صدارت جلاس نیا پاکستان ہاؤسنگ سکیم سے متعلق چھے نقاطی ایجنڈے پر گفتگو ہمارے ساتھ بیٹھ کر پالیسی تشکیل دی جائے انڈسٹری چلانے اور پالیسی بنانے والا کوئی نہیں وفاقی وزیر خزانہ اسد عمر کو خط بھی لکھیں وہ وقت دینے کو تہیار نہیں ہمیں حکومت سے کسی اچھے سلوک کی کوئی امید نہیں پاکستان سٹیل میلز اہدداروں کی پریس کانفرنس حکومت کے پاس کوئی ہوم وقت نہیں ملک میں غیر یقینی کیفیت ہے موجودہ حکومت نے اقتدار میں غیر یقینی کی صورتحال پہدا کی سیاسی پوائنٹ سکورنگ سے معاشرت کو بہت نقصان پہنچا سابق مشیر خارجہ سرتاج عزیز کی پیاف ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو خاتون ڈاکٹر کو بلیک میل کر کے بھتہ مانگنے کا کیس انصداد دہشتگردی عدالت نے ملزم کو چوبیس سال قید اور سات لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنا دی ملزم خود کو سرکاری افسر ظاہر کر کے خواتین کو حراسہ کرتا تھا اور لاہور کالج پور ومن یونیورسٹی میں طالبات کے پروجیکس کی نمائش طالبات نے ملبوسات، کراکری پینٹنگ اور کھانے پینے کے سٹالز ملزم کی لگای